محمود صدی کی لاہور شہر میں بلوک پرنٹنگ میں استعمال ہونے والی لکڑی کے بلوک بنانے کا کام کرتے ہیں بلوکز کی تیاری کے بعد بلوک پرنٹس کی تخلیق کا دوسرا مرحلہ ڈیزائنز کی کپڑے پر منتقلی ہے اور اس سے منسلک محمد شہزاد کے مطابق انہیں کام کی کمی نہیں اچھی جگہ پر مارکٹیں ہیں وہ آج بھی کام چل رہا ہے اور میں لبلٹی مارکٹ میں لاہور میں کام کرتا ہوں بلوک پرنٹنگ کرتے ہیں اس کی لکڑی یہاں لاہور سے نہیں ملتی یہ جھنگ سے تیار ہوتے ہیں اور جھنگ کے جو بلوک ہوتے ہیں وہ کافی عرصہ کافی سالوں سال چلتے رہتے ہیں ساتھا گپڑا آتا ہے اور اس پہ ہم اس کو پرنٹ کر کے اس کو اچھے رنگوں میں تیار کرتے ہیں کلر بنانا کے جو ڈال کے جو ڈیزائنگ ہوتے ہیں جو بھی کلر ہوتا ہے وہ کلر میچ کر کے بلکل اگزیکٹ پڑے پر لگا دیتے ہیں تو جیسے جتنا وہ بلوک کے اوپر کلر آتا ہے اتنا ہی جو ان سے ہے وہ کپڑے کے اوپر بھی جو ان سے ہے وہ کلر آ جاتا ہے اور تخلیق کا یہ عمل نہ صرف بلوک پرنٹ سے سجی مصنوعات بلکہ گاہکوں کے بغیر نامکمل ہے کسی بھی دوسرے فن کی مانند بلوک پرنٹنگ کے زندہ رہنے کے لیے بھی سارفین میں اس کی مقبولیت برقرار رہنا ضروری ہے لیکن ہنرمند کاریگروں کی کمی ایک چیلنج پیش کر رہی ہے نئے ڈیزائن سال میں دو تین دفعہ بنوانے پڑتے ہیں کیونکہ نئے نئے ڈیزائن ہم لگائیں گے ڈسپلی کریں گے تو پھر کسٹمر ان کو دے کے دوبارہ اور نئے چیزیں بنواتے ہیں بلوک بنانے والے جو کاریگر ہیں زیادہ تر لاہور میں ہی ہونے چاہیے ہمارے قریب ہونے چاہیے بہرحال تمام چیلنجز کے باوجود رنگوں سے بھرپور نقشنگار کا لکڑی کے بلوک سے کپڑے تک کا سفر جاری ہے